اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عباس اور ہم سیکھ رہے ہیں ایچ ٹی ایم ایل آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے فاؤنٹ کے ٹیگ پہ اور ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کمنٹس کیا ہوتے ہیں چلیں ہم نوٹ پیڈ اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے وہی بیسک سرکچر جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ ہے ہمارا بیسک سرکچر ایچ ٹی ایبل کا اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ باڈی ٹیگ کے اندر کرتے ہیں یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے چلیں ہم دیکھتے ہیں فاؤنٹ ٹیگ کو ہم کوئی بھی ٹیگس لے لیتے ہیں پاکستان اس کو ہم فاؤنٹ ٹیگ کے اندر لکھتے ہیں فاؤنٹ ٹیگ سٹارٹ اور فاؤنٹ کے ٹیگ کو ہم کلوز بھی کر دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ ایٹریبیوٹس کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے باس ہوتا ہے فیس فیس کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر میکرو سوپ ورڈ یوز کیا ہوگا تو اس میں ٹیگس کی ٹائپ ہوتی ہے جیسے ٹائم نیو رومز ایریل یہ ہوتا ہے فاؤنٹ فیس ہم لکھ کے چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایسے ہی اس کو سیف کر رہے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سیمپل کیسے دکھائی دیتے ہیں کنٹرول پلس ایس سے میں نے اس کو سیف کر لیا ڈاٹ ایچ ٹی ایم لی اس کو سیف کیا یہ ہمارے پاس پاکستان سکرین پہ ڈسپلی ہو گیا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس پہ اس کے ایٹریبیوٹس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ اپلائی کرنے پہ ہمارا ٹیکس کیسا دکھائی دیتا ہے سب سے پہلا اس کا ایٹریبیوٹ فیس اس کی ویلیو ہم ایریل دے دیتے ہیں سیف کیا اب ریفرش کرتے ہیں یہ دیکھیں فاؤنٹ چینج ہو گیا ہے ٹیکس ہمارا سوری ٹیکس ہمارا چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے دوسرے ایٹریبیوٹس کی بات کریں تو وہ ہے سائز کا سائز ہم پیکزل میں دیتے ہوتے ہیں ہمیشہ بائی ڈی فالٹ اس کا 3 ہوتا ہے لائک ہم 10 دے کے دیکھ لیتے ہیں سیف کیا پیج کو ہم ریلوڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سائز 10 ہو گیا ہے اس کے بعد اس کا تھرڈ ایٹریبیوٹ ہے کلر کا ہم اس کو اپنی مرضی سے ٹیکس کو کلر بھی اسائن کر سکتے ہیں کلر ریڈ یہ دیکھیں ہم سیف کیا پیج کو ریلوڈ کرتے ہیں ٹیکس ہمارا ریڈ ہو گیا ہے ہم ایک سب کو کلر کی ویلیو جو ہے ہم ہیکزا ڈیسیمل بھی دے سکتے ہیں لائک یہ ہماری ہیکزا ڈیسیمل ویلیو سیف کرتے ہیں پیج کو یہ دیکھیں چاہیے جو گیا اس کے بعد آتے ہیں ہم کمنٹس پہ کمنٹس کیا ہوتے ہیں کمنٹس بسکلی وہ ٹیکس وہ لائن ہوتے ہیں جس کو بروزر ریڈ نہیں کرتا وہ ہمارے کوڈ کی ریڈ ایویلڈی کو بڑھاتا ہے فار ایک جمپل ہم نے ایک دفعہ کوڈ کر دیا ہے لیکن کچھ عرصے بعد ہم نے کوڈ کو دوبارہ اوپن کیا تو ہمیں سمجھ نہیں آگئے کہ ہم نے کوڈ کیسے کیا ہے تو اس کوڈ کو سمجھنے کے لئے ہم کمنٹس کے استعمال کرتے ہیں ہم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کمنٹس کو کیسے لکھتے ہیں کمنٹس کے لئے ٹیک ہے سٹارٹنگ اور اس کے اندر ہم اپنا ٹیکس لکھیں گے اس کو کلوز یہ اس کا سٹارٹنگ ٹیک ہے اور یہ اس کا اینڈنگ ٹیک ہے اب ہم اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں سیو کیا پیج کو ریلوڈ کیا دیکھیں کچھ بھی ٹیکس جو ہم نے کمنٹس کے اندر لکھا ہے وہ براوزر کے اندر ڈسپلے نہیں ہوا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پری ٹیک ہے پری ٹیک ایسا ٹیک ہے جس کے اندر ہم جو کچھ بھی لکھتے ہیں جس طرح جس فارمٹ میں ہم لکھتے ہیں وہ ویسے ہی براوزر کے اندر ڈسپلے ہو جاتا ہے اس کے لئے ہمیں فارمٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی علائمنٹ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مارجن پیڈنگ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو ایک دفعہ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم پری ٹیک یہ سٹارٹنگ ٹیک ہے اس کے اندر ہم لکھتے ہیں لائک اب باس اور یہ دیکھیں اتنی سپیس کچھ بھی نمبر چلے میں اپنا ہی نمبر انٹر کر دیتا ہوں یہ میرا ڈسٹیک ہے اب پری ٹیک کو کلوز کرتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے ٹیکس لکھا ہے سیو اسی طرح سے براوزر کے اندر ڈسپلی ہوگا اس کو سیو کیا واپس آتے ہیں اپنے براوزر میں ری لوڈ کیا یہ دیکھیں ہمیں کچھ بھی یہ سپیس کے لئے یا نیو لائن کے لئے کچھ بھی ٹیک یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے جیسا ٹیکس لکھا ویسے ہی براوزر کے اندر ڈسپلی ہوگا چلے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ورٹس ایپ پہ یا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکی